آج سے ہزاروں سال قبل جزیرہ عرب کے جنوبی علاقوں میں یمن کے گردو نواح میں ایک شہر آباد تھا جسے سبا کہتے تھے اور وہاں آباد لوگوں کو قوم سبا کہہ کر پکارا جاتا تھا یہاں کے لوگ نہایت ہی نعمتوں اور راحتوں میں تھے ہر طرف لہلہاتی فصلیں اور پھل سے لدے درخت موجود تھے مگر یہ قوم شرک میں مبتلہ تھی اور سورج کی پوجہ کی اگرتی تھی جب وہاں کے بادشاہ شراجیل بن مالک کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی بلکیس نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی بعض مورخین نے لکھا ہے کہ بلکیس کے والدین میں سے ایک جنات میں سے تھے مگر اس نظریے کی کوئی واضح دلائل نہیں ملتی ملکہ بلکیس ایک قابل عورت تھی جس نے یمن پر نو سال نہایت ہی خوبصورتی سے حکومت کی دنیا کے بیشتر علاقوں میں جو تجارت ہوتی تھی وہ سبائیوں کے ہاتھ میں تھی یہی وجہ تھی کہ یہ قوم نہایت ہی دولت مند تھی مگر یہ وہ زمانہ تھا جب مشرق سے مغرب تک ایک عظیم موہد بادشاہ کی طاقتور حکومت اور جاہو جلال کا ڈنگا بچتا تھا جسے تاریخ میں سلمان ابن دعود کے نام سے جانا جاتا ہے حضرت سلمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے بیشتر ممالک میں تھی جس کا دار الخلافہ یروشلم شہر تھا آپ کو ہوا جنات چرند و پرند اور جانوروں پر حکمرانی عطا کی گئی تھی ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے دربار لگایا تو جن و انس جانور اور پرندے سب کے سب حاضر ہوئے مگر ان کا چہیتہ پرندہ حدود غائب تھا آپ نے پوچھا حدود کہاں ہیں جب وہ نظر نہ آیا تو سلمان علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی مناسب وجہ پیش نہ کر سکا تو اسے زبا کر دیا جائے گا ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حدود حاضر ہو گیا پوچھا گیا تم کہاں تھے حدود نے بڑے احترام سے جواب دیا اے اللہ کے پیغمبر میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک پہنچ گیا جہاں لوگ شرک میں مقتلع دیکھے وہ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں ان کی ایک رانی ہے جسے وہ بلکیس کے نام سے پکارتے ہیں وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے اس کے تخت میں قیمتی ہیرے جواہرات لال زمرد جڑے ہوئے ہیں اور اس کے پاس تمام شاہی سامان آرائش و نمائش کے موجود ہیں حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا خط اس ملکہ تک پہنچاؤ تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے اور خط پہنچانے کے بعد وہاں بیٹھ کر سنو کہ وہ کیا رد عمل اختیار کرتی ہے اور پھر آ کر مجھے خبر دینا حضرت سلمان علیہ السلام نے خط روانہ کیا جو کچھ یوں تھا شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے یہ عزت والا خط سلمان ابن دعود کی جانب سے ملکہ سبا بلکیس کی طرف ہے جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے مجھ پر غلبہ کی خواہش نہ کرو میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو بلکہ فرما بردار اور مٹی ہو کر میرے پاس آ جاؤ یہ خط دراصل ملکہ سبا اور اس کی قوم کی طرف دعوت اسلام تھی حضرت نے یہ خط لے جا کر ملکہ بلکیس کی گود میں گرا دیا ملکہ کے دربار میں اس وقت تین سو کے قریب سردار بیٹھے تھے انہوں نے جب یہ خط پڑا تو تیش میں آ گئے اور کہا کہ یہ ہماری توہین ہے ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے مگر ملکہ بہت سمجھدار تھی اس نے انہیں سمجھایا کہ خط سے پتا چل رہا ہے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں خدا کا کوئی پیغمبر ہے لہٰذا ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے اس نے کہا کہ میں حضرت سلمان علیہ السلام کی طرف ایک توفہ بھیجتی ہوں اگر انہوں نے قبول کر لیا تو وہ بادشاہ ہے میں اس سے جنگ کروں گی لیکن اگر انہوں نے توفہ قبول نہ کیا تو میں اس کی پیروی کروں گی کیونکہ وہ نبی ہیں حدود یہ ساری گفتگو سن رہا تھا اس نے آ کر حضرت سلمان علیہ السلام کو ساری بات بتا دی حضرت سلمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونے چاندی کی ایٹوں کا فرش بشا دیا جائے راستے کے دونوں جانب سونے کی عجیب الخلقت جانور کھڑے کر دیا جائیں وزراء اور امال سلطنت کی تمام کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے دربار کو ہیرے جواہرات سے مزین کیا جائے ادھر بلکیس نے حضرت سلمان علیہ السلام کے لیے تحائف روانہ کیے جن میں سونے کی ایٹے جواہرات غلام کنیزے اور ملکہ کا ایک خد بھی تھا جب یہ تمام تحائف لے کر قاسد حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے اور انہوں نے یہ سب دیکھا تو شرمندہ ہوئے حضرت سلمان علیہ السلام نے ملکہ کے قاسدوں سے کہا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو مگر دیکھ لو جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے لہذا تمہارا توفہ تمہیں مبارک ہو اب تم اپنے تحائف کے ساتھ واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے جب یہ خبر ملکہ بلکیس کو پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہے لہذا اس نے جنگ کے بجائے حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاق کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا جب حضرت سلمان علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا تو آپ نے اپنے درباریوں سے کہا تم میں سے کون ہے جو ان کے مطی ہو کر آنے سے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس اٹھا لائے ایک دیو حیکل جن نے کہا آپ کے دربار کو برخواست کرنے سے پہلے میں اسے لا سکتا ہوں میں اس کام کی پوری قوت رکھتا ہوں اور امانتدار بھی ہوں پھر ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا میں یہ تخت آپ کو آپ کے پلک جھپکنے سے قبل ہی لا دوں گا پھر حضرت سلمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری اور جو شکر کرتا ہے تو اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار بینیاز ہے اور اپنی ذات میں بزرگ و برتر ہے مفسرین کے مطابق وہ شخص حضرت سلمان علیہ السلام کا کوئی دوست تھا جس کا نام آصیف ابن برخیہ بتایا جاتا ہے اور بعض نے لکھا کہ وہ آپ کا خالہ ذات بھائی تھا کہا جاتا ہے کہ اس تخت کی لمبائی اسی ہاتھ عرض چالیس ہاتھ اور اوچائی تیس ہاتھ تھی اس میں موٹی سرخ یاکوت سب زمر جڑے ہوئے تھے حضرت سلمان علیہ السلام نے اس تخت میں رد و بدل کر دیا اور اسے پہلے سے بھی بہتر بنا دیا جب ملکہ بلکیس حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے اس نے کہا یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں بلکیس کے آنے سے پہلے حضرت سلمان علیہ السلام نے ایسی امارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش سیسے کا ہو نیچے پانی جاری ہو پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور ہو حضرت سلمان علیہ السلام اس امارت میں اپنے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے اور شیشے کے نیچے سے پانی اپنی پوری آب و تاب سے بہ رہا تھا جبکہ اس کے اوپر شیشہ نظر نہیں آتا تھا بلکیس کو اس محل میں لائے گیا جب اس نے فرش کو دیکھا تو سمجھی کہ یہ پانی کا ایک حوز ہے لہذا اپنی پنڈلیا سے کپڑا اٹھا لیا سلمان علیہ السلام نے کہا یہ تو شیشے کا چکنا فرش ہے تب وہ شرمندہ ہوئی اور بول اٹھی اے میرے پروردگار میں سورج کی پوجہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی ہوں اور اب میں نے سلمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی لہذا بلکیس پر یہ ظاہر ہو گیا کہ جس طرح وہ شیشے کے سہن کو پانی کا لہرے مارنے والا گہرہ حوز سمجھ بیٹھی اسی طرح اس نے اور اس کے قوم نے سورج کی چمک اور دمک دیکھ کر اسے معبود اور خدا سمجھ بیٹھے اسے اپنی فاج گلتی پر نہایت ہی شرمندگی ہوئی بعض مورخین نے لکھا کہ اس واقعے کے بعد ملکہ سبا مسلمان ہو گئی اور حضرت سلمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی جبکہ بعض نے لکھا کہ آپ نے بلکیس کو یمن واپس بھیج دیا اور اس کے لئے وہاں تین بڑے محل تعمیر کروائے موسیقی موسیقی موسیقی